اللہ علیکم گائز ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ون آف تھی بیسٹ چیئے ہیں جس کا جو ہے وہ لیٹس ویڈین جو ہے وہ ریلیس ہو چکا ہے جو کہ آپ لوگ ریڈ می نوٹ ایٹ کے اندر بھی use کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ریڈ می نوٹ نائن ایس ریڈ می نوٹ ایٹ ریڈ می نوٹ سیون ایس ریڈ می نوٹ سیون ریڈ می نوٹ سیون پرو ریڈ می نوٹ سکس پرو اور بھی کافی ساری ریڈ می کی ریوائسز ہیں جس کے اندر آپ لوگ یہ لیٹس چیئے کیم جو ہے وہ easily install اور use کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کر دینا اور ساتھ ہی آئیکن کے جو سبسکرائب کا آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولنا آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جاتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ جی کیم کی کیسے کرنی ہے تو جی کیم ہر جی کیم جو ہے وہ بیسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کو پرپر طریقے سے آپ سیٹ اپ کرتے ہیں تو آج اس سیٹ اپ کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو چلو یار ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس جی کیم کے بارے میں میں بتا دوں یہ ہے لیٹس جی کیم سیون پوائنٹ فور کے نام سے جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کا جو وڈین ہے وہ وڈین 5 ہے اور 7.4 کے نام سے یہ آپ کو جی کیم جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر ہم بات کریں اس کے ڈیویلپر کی تو جو ڈیویلپر ہے وہ ہے پیرٹ 043 آپ دیکھ سکتے ہیں پیرٹ ایک ڈیویلپر کا نام ہے جنہوں نے یہ جی کیم جو ہے وہ ڈیویلپ کیا ہے اس کے اندر کافی سارے آپ کو فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے آپ کو 1x اس کے بعد آپ کو وائڈ اینگل لینڈز کی سپورٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو 2x زوم تک بھی اس کے اندر سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گی جیسے ہی آپ یہاں پہ اس کو زوم پنچ ان کریں گے یا پنچ اوٹ کریں گے تو آپ کو 1x 2x کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر جی کیم کے دوسرے فیچرز کی بات کریں تو دوسرے فیچرز کے اندر پورٹریٹ جو ہے وہ پرفیکٹلی ورکنگ ہے کچھ پکچر سیمپلز آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ لوگ واتھ اوٹ کر لینا گائز اور نائٹ سائٹ کی بات کریں گائز تو ایسٹرو فوٹوگرافی موڈ جو کہ نائٹ موڈ کے ساتھ ورک کرتا ہے وہ بھی پاپر طریقے سے اس کے اندر ورکنگ ہیں کچھ پکچر سیمپلز گائز میں نے کلک کر رکھی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ دیفنیٹلی شیئر کر دوں گا گائز اور گائز اگر بات کریں کے تک اس کے اندر ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر سکتے ہیں گائز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فول ایچ ڈی اور ساتھ ہی آپ کو 30 ایف پی ایس 24 ایف پی ایس اور 60 ایف پی ایس کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر 4K کی بات کریں تو 4K کے اندر آپ کو گائز 24 اور 30 ایف پی ایس کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کافی زبردست بات ہے گائز فلیش لائٹ ورکنگ ہیں گائز اس کے بعد موڑ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں فوتو سفیر کا آپشن پینوراما ٹائم لیپس لینز وغیرہ کے آپشنز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں گائز تو گائز جی کیم اوورال کافی زیادہ سٹیبل ہے آئی خوپس ہو کہ یہ جو جی کیم ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گا گائز اور اگر آپ کو ایسے جی کیم کی مزید ویڈیو چاہیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور اگر آپ بات کریں گائز سیٹنگز کی تو سیٹنگز کرنے کے لیے گائز آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو کلیر کر سکوں کہ اس کو سیٹ اپ آپ نے کیسے کرنا ہے گائز تو گائز ہر جی کیم کے ایک سیٹ اپ کی ایک الگ سے سیٹنگ ہوتی ہے گائز جس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے جس کی ویسے آپ کا جو جی کیم ہے اس کی کلیریٹی اور اس کی پکچر کی سیچوریشن وغیرہ اس کی ڈائنیمک رین وغیرہ آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی کیم کی گائز سب سے جو اچھی بات میں جو پیس بات مجھے لگی وہ ہے گائز اس کا پورٹریٹ موڈ تو اگر کچھ پکچر سیمبلز اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گائز تو گائز یہ دیکھو یہ ایک انڈور لائٹنگ کے اندر میں نے یہ پکچر جو ہے وہ کلک کی ہے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہو گائز تو اب پکچر آپ کو شو ہو رہی ہوگی تو گائز یہ نائٹ موڈ میں نے یوز نہیں کیا اس کے اندر ویڈاؤٹ نائٹ موڈ میں نے یہ پکچر کلک کی تھی گائز کافی زیادہ دارک ایریا تھا جہاں پہ یہ فلارز پڑے ہوئے گائز تو پکچر کلک کرتے ہوئے کافی زیادہ اس کے اندر گائز آپ کو ایک تو ڈیٹیل جو ہے وہ ایوریس ٹائپ کی مل جائے گی لیکن پکچر کی جو کوالٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست آپ کو دیکھنے کو ملے گی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈیٹیل اس کے اندر کافی ہے گائز کیونکہ آپ کو پتا ہے نائٹ موڈ کے اندر اس کی ڈیٹیل پھر بھی گائز دیکھنے کے قابل ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی پکچر کہہ سکتے ہیں گائز اب نیکس پکچر کی جو بات کریں گائز تو نیکس پکچر تھی یہ پورٹریٹ موڈ گائز یہ میرے ہینڈ کی پکچر ہے جو کہ پورٹریٹ موڈ کے اندر میں نے کلک کی ہے جو کہ اس کا پورٹریٹ موڈ گائز مجھے کافی زبردست قسم کا دیکھنے کو ملا اور خوبصو کہ آپ کو بھی اس کا جو پورٹریٹ موڈ ہے گائز وہ کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا پورٹریٹ موڈ گائز بکے موڈ کو کہتے ہیں بکے جسے آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی زیادہ بلر ہو جاتی ہے اور پکچر جو ہے وہ کافی پرومیننٹ نکل کر سامنے آتی ہے اب نیکس بات کریں گائز یہ ہے اس کی اگر میں بات کروں پکچر کی تو یہ دیکھو یہ ویڈاوٹ پورٹریٹ ہے اور یہ پورٹریٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو اب اس پکچر کے اندر آپ کو ڈیٹیل بھی کافی زبردست دیکھنے کو ملے گی ایج ڈیٹیکشن اس کے اندر پورٹریٹ کے اندر کافی زبردست آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایون کے میرے ایک دو وائٹ بال بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے گائز تو اگر اوورال اس کے پورٹریٹ کی بات کریں تو پورٹریٹ ون آف تی پیسٹ آپ کہہ سکتے ہو گائز اب نیکس اگر بات کریں اس کے پکچر کی تو نیکس جو پکچر آتی ہے ہمارے ساتھ یہ ہے سیمپل میں نے ایک پکچر لی انڈور کے اندر لائٹنگ کنڈیشن اچھی تھی اس کے اندر یہ میں نے پکچر کلک کی اور ساتھ یہ وائیڈ اینگل کے ساتھ جو ہے وہ میں نے پکچر کلک کی تو وائیڈ اینگل شارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز اس کے ساتھ وائیڈ اینگل شارٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر میکرو کی بات کریں تو گائز میکرو ابھی تک اس کے اندر جو ہے وہ انیبل نہیں ہے سیون پائنٹ فور جی کیم کے اندر تو گائز خوبصو جیسے ہی وہ جی کیم ریلیز کیا جاتا ہے گائز تو سب سے پہلے میں ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا دوں گا گائز تو گائز یہ رہی آپ کی وائیڈ اینگل یہ سیمپل شارٹ تھا گائز وائیڈ اینگل کی اندر اس نے جو کلرز ہیں وہ تھوڑے سی ڈیم کر دی ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگا لیکن اس کے اندر جو ہے یہ ییلویس تینٹ کچھ زیادہ ہے ییلو ٹون آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو پکچرز کچھ تھوڑی سی ییلو گسم کی آئی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ گائز تھوڑی سی ڈیٹیل جو کلرز تھے وہ تھوڑی سی ڈیم تھے ڈال تھے تھوڑے سی لیکن اس کے اندر جو کلرز سے وہ تھوڑے سی ییلویس تھے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین یہ جو گریل لگی ہوئے گائز اس کے اوپر ییلو تھوڑا سا کلر آ جکا ہے لیکن اس کے اندر ییلو کلر نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی سی وام ٹون آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی گائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ییلویس ٹون اس کے اندر اس نے دکھائی ہے اور یہ ایک اندر سیلفی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سیلفی ہے جو میں نے کلک کی تو ڈیٹیل گئیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 out of 8 نمبر ڈیٹیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوورال پکچر جو آیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کافی زبادہ دیکھنے کو ملی اب نیکس بات کریں پکچر کی کچھ مزید پکچر میں نے کلک کی جو کہ مجھے اس جی کیم سے کافی اچھی لگیں یہ میرے پی سی کی پکچر ہے گئیس یہ میں نے اسی کے جی کیم سے جو ہے وہ کلک کر رکھی ہے تو اس ٹائم پر ریڈ می نوٹ نائن ایس یا نائن پرو یا نائن پرو میکس کے اندر یہ آپ جی کیم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں گئیس تو گئیس اگر ہم بات کریں اب سیٹنگ کی تو سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ ایک اوور پکچر ہے جو گئیس میں نے اپنے ہینڈ کی کلک کی تو اب آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ گئیس پاپر طریقے سے دیکھ لینی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سیٹنگ کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ جیسے ہی اس کے سوائپ ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپشن آئیں گے فلیش لائٹ کا ایچ ڈی آر پلس کا آٹو وائٹ بیلنس تو آٹو وائٹ بیلنس کے اندر میں نے آٹو کر رکھا ہے آپ یہاں پہ اس کو آن اور آٹو بھی کر سکتے ہیں موشن ڈیزیبل ہے ٹائیمر میں نے آف کر رکھا ہے اور فل ایمیج کا اوپشن میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر رکھا ہے اب کچھ سیٹنگ ہیں گئیز ان کو ذرا گھوڑ سے آپ لوگ دیکھ لینا کیئر فولی ان کو سیٹ اپ کر لینا سیم تو سیم آپ نے سیٹنگ اس کی جو ہے وہ کر لینی ہے گئیز ادر وائز آپ کو ایرر دیکھنے کو مل سکتا ہے اب دیکھو شو ڈی لینس ایچ ڈی آر کنٹرول یہاں پہ میں نے اینیبل کر رکھا ہے فوکس ٹیکنگ کے اندر گئیز یہ وہ اوپشن ہے اس کے اندر گئیز اگر آپ کی کوئی پکچرز کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ مووینگ کر رہا ہے موو کر رہا ہے آبجیکٹ تو یہ اس کو کلک کر لے گا گئیز میکسیمم برائٹنے کو میں نے آف کر رکھا ہے اور ڈسپلے زوم ان پورٹیڈ موڈ تو گئیز یہاں پہ اس کو میں نے انیبل کر رکھا ہے کیونکہ کہہ رہا ہے کہ if the item is disabled in پورٹیڈ موڈ there will be 1.5 x زوم تو یہاں پہ یہ کافی زیادہ ورک کرتا ہے save to d c i m camera folder تو یہاں پہ آپ کی pixels جو ہیں وہ save ہو جائیں گی اس کو setting کو آپ لوگ دیکھ لینا اور اگر next بات کریں ہم لوگ یہ ہے next setting ہماری lib patcher تو lib patcher کے اندر آپ کو اس کو enable کرنا پڑے گا یہاں پہ sharpness دیکھ سکتے ہو آپ chroma denoise دیکھ سکتے ہو luma denoise saturation radius وغیرہ کی settings جو ہیں وہ میں نے کر رکھی ہیں تو گئیز اس کو carefully ویڈیو کو دیکھ لینا گئیز تو گئیز اگر overall اس gcam کی بات کریں تو آپ کے redmi note 9s redmi note 8 redmi note 5 pro اور کافی ساری redmi devices کے اندر یہ جو gcam 7.4 ہے وہ ورک کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا گئیز تو گئیز overall اس ویڈیو کی اگر بات کریں gcam کی بات کریں تو یہاں ویڈیو کو لازمی شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا بھائی کو تھوڑی سی سپورٹ کر دینا and thank you so much i will see you in the next ویڈیو this is waleed and bye bye